کہتے ہیں کہ پیار میں اوچ نیچ جات پات دھرم اور جاتی نہیں دیکھا جاتا لیکن اب جو خبر ہم آپ کو بتانے والے ہیں یہ خبر کچھ ایسی ہے کہ جات پات تو چھوڑ ہی دیجئے اب سرحد پار آنا جانا شروع ہو چکا ہے جی ہاں ابھی حالی میں ہم نے دیکھا تھا کہ اس طریقے سے سیما حیدر اپنے پتی سے ملنے پہنچی سچن سے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مہیلہ اور آ جاتی ہیں ایک مہیلہ پاکستان چلی جاتی ہیں انجو لیکن اب خبر اپنے درشکوں کو میں بتا دوں کہ جات پات تو چھوڑ دیجئے بھارت اور پاکستان جیسے ملکوں کے حالات کیا ہیں دونوں دیشوں کی استطیق کیسی ہے یہ ہم آپ بہتر طریقے سے جانتے ہیں لیکن اب ملک تو چھوڑیے سرحد لانگ رہے ہیں گولی باری بھی ہو سکتی ہے سرحد لانگ رہے ہیں پکڑے بھی جا سکتے ہیں اس کا کوئی ڈر نہیں لیکن کہتے ہیں کہ عشق اور مش کچھ چھپائے نہیں چھپتا اور چھپ کہاں بھی رہا ہے ایک مہلا اور ہے سونیا سونیا اکتر نویڈا پہنچیں سونیا اکتر نے نویڈا پہنچتے ہی کہا کہ میں پاکستان میں نہیں رہنا چاہتی میں اپنے پتی کے ساتھ بھارت میں رہنا چاہتی ہوں کہ پتی نویڈا میں رہ رہے ہیں کیا کچھ کیا رہی ہے سونیا اکتر دیکھیں آپ نہیں مانتا آپ نہیں مانتے گھر لے کے نہیں جا رہی یہ میں بھگوڑا دیشتہ ابھی کھا ہے مہاں جی مہاں جی مہاں جی کتنے دن پہلے شادی ہو تھی تین سال ہونے والا ہے ابھی کیا چاہتی ہیں آپ ابھی کیا چاہتی ہیں میں پتی کا ساتھ رہنا چاہتی میرا بکتی کا چاہتی ہے پتی کا کیا نام ہے سورا پانتی واری یہ ریپورٹ آپ نے دیکھیں جس میں بستار سے ہم نے اپنے درشکوں کو دکھایا اور سیدھے سیدھے طور پر جو تصویریں ان دنوں دکھائی دے رہی ہیں جو حالات ان دنوں دکھائی دے رہے ہیں وہ ظاہر طور پر یہ بتا رہے ہیں کہ کیا آنے والے وقت میں کیا آنے والے سمیں کے اندر ایسا تو نہیں کہ بھارت اور پاکستان کے رشتوں جو کڑواہٹ بھرے تھے اتنے مدھر ہو جائیں کہ دیکھیں ابھی تو پاسپورٹ لگتا ہے بھارت پاکستان آنے جانے کے لئے کہیں ایسا نہ ہو کہ جس طریقے سے بھارت اور نیپال کا رشتہ ہے کہ آپ نیپال چلے جائیے کوئی پاسپورٹ کی جرد نہیں وہی استطی بھارت اور پاکستان کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے اس خبر پر آپ کے کیا رہا ہے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا فیلال آج کے لئے تہیں آپ سے پھر دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک لے جا دیجے نمشکار